ایک ایسا خاص روحانی علاج ایک خاص وظیفہ جو سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے اور وہ ہے ماہ رمضان المبارک کی بارویں شب کا وظیفہ ماہ رمضان المبارک کی بارویں شب ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں جو آپ نے ماہ رمضان المبارک کی بارویں شب یہ کرنا ہے اچھا کرے گا کون کر سکتا ہے اس وظیفہ کی خصوصیت کیا ہے اس کی برکت کیا ہے کرنے والے کو جو یہ وظیفہ کرے اسے کیا فضائل و برکات حاصل ہوں گے اور کیا اس کو برکتیں ملیں گے پہلے تو اب یہ سمجھئے گا ایسے والدین جو اپنے بچوں کے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں ایسے بھائی کہ جو اپنی بہنوں کے رشتے نہ ہونے شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں یا جن کی شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے یا اللہ نہ کرے جس کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے بات ہو کر ختم ہو جاتی ہے شادی نہیں ہو پا رہی ہے رکاوٹوں پر رکاوٹیں رکاوٹوں پر رکاوٹیں آئی جا رہی ہیں یا کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ابھی تک جن کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں تو اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان نہ ہو حمت رکھیں حوصلہ رکھیں ماہ رمضان مبارک کی بارویں شب اب آپ نے اس وضیفے پر عمل کرنا ہے اس وضیفے کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رشتہ ہو جائے گا شادی کے اسباب بن جائیں گے اللہ پاک نے چاہا تو شادی ہو جائے گی انشاءاللہ اب بارویں شب کیا عمل کرنا ہے دیکھیں ماہ رمضان مبارک کی بارویں شب یعنی گیارویں اور بارویں روزے کی جو درمیانی شب ہوگی نا بارویں شب بارویں شب نمازی عشاء کے بعد یا نمازی ترابی ادا کرنے کے بعد آپ بارہ رقعات نفل پڑھیں گے اور دو دو رقعات کر کے پڑھنی ہیں دو دو رقعات کر کے بارہ نفل پڑھیں اچھا نفل کس طرح پڑھیں گے ہر رقعات میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ سورة الاخلاص قل ہو اللہ احد شریف یہ آپ نے پڑھنا ہے اچھا یہ سورہ اخلاص دیکھیں آپ پڑھیں گے اب جب بارہ رقعات مکمل ہو جائے نا تو بارہ رقعات مکمل ہونے کے بعد اب آپ سو مرتبہ درود پاک پڑھیں بارہ رقعات آپ کی نوافل مکمل ہو گئیں اب سو مرتبہ درود پاک پڑھیں جب سو مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اب کم از کم بارہ منٹ تک گل گڑا کر نہایت عاجزی کے ساتھ نہایت انکساری کے ساتھ نہایت خوشو و خدو کے ساتھ گل گڑا کر اور عشقباری کرتے ہوئے کم از کم بارہ منٹ دعا کریں اور دعا کریں گے نا تو پہلے کوشش کیجئے گا کہ ان تمام کے تمام نوافل اور درود پاک کا سواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اس کا سواب پیش کر دیں اور پھر کم از کم اس کے بعد اب بارہ منٹ تک اپنے رشتوں کے لیے اگر آپ والد ہیں والدہ ہیں اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے اچھے رشتے ملنے کے لیے اگر آپ بھائی ہیں اور اپنی بہنوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں یا بہنیں ہیں بھائیوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بھی رشتے ہو جائیں ان کے لیے کم از کم بارہ منٹ تک گھڑ گھڑا کر دعا کریں اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جلد شادی ہو جائے گی اور جلد رشتے ہو جائیں گے نیک سال رشتے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ خل کریں تو یہ ناظرین نوٹ کر لیجئے گا آنے والی رمضان کی باروی شب آج نو رمضان المبارک ہے اور جمعہ کا دن جو ہوگا وہ گیاروہ روضہ ہوگا مغرب کے بعد باروی شب یہ لگ جائیں گی تو آپ نے رات میں ہی نوات ترابی ادا کرنے کے بعد اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ خل کریں اس کی برکتیں مل جائیں گے اچھا یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں شادی و شدہ افراد بھی اس وریفے پر عمل کر سکتے ہیں بھائی وہ کس طرح وہ اس طرح کہ کئی ایسے ہوتی ہیں جن کے بہنیں رشتے نہیں ہو پا رہے ہوتے بھائیوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہوتے تو آپ عمل کریں عمل کر کے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے آپ یہ ان کے لیے گل گلا کر دعا کریں لیکن عمل یہ بتائے گئے طریقے کار کے مطابق کیجئے گا انشاءاللہ خل کریں فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ خل کریں